موکش پرابطی یوک کے بارے میں بتانا چاہوں گا کچھ ایسے چن ہوتے ہیں کچھ ایسی لائنیں ہوتی ہیں جو ویکتی کو موکش پردان کرتی ہیں سب سے پہلے کچھ ماؤنٹس کو ڈرا کر لیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کونسی لائنس جو ہوتے ہیں موکش کے لئے ہوتی ہیں سب سے پہلے جو مین لائن ہوتی ہیں ان کو ڈرا کر رہا ہوں یہ جو لائن ہے یہ جیون رکھا کہلاتی ہے اور یہاں پر جو لائن چلتی ہے اور اس طرح سے جیون رکھا سے جڑی ہوتی ہے شروع میں اس کو مستقش رکھا کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے یہ ہے جو لائن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ہردہ رکھا تو موکش پرابطی کے لئے دو اچھے ماؤنٹ چاہیے کونسے کونسے ہونے چاہیے سب سے پہلا ماؤنٹ جس کو میں نے بھی گرین کلر میں ڈرا کیا ہے اس کو کہتے ہیں برسپتی یعنی گرو کا ماؤنٹ اور دوسرا یعنی کہ سوریا کا ماؤنٹ یہ دونوں ماؤنٹ انت ہونے چاہیے تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں موکش پرابطی ہوتا کیا ہے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کونسا چن ہوتا ہے موکش پرابطی کا جیسے کہ ہندو دھرم شاشتروں میں لکھا گیا ہے کہ موکش پرابطی سب سے اتم ستھیتی مانی جاتی ہے ایسا ویقتی تب ہی موکش پرابط کر سکتا ہے جب اپنے جیون میں صدا چاری اور دھرماتما جیسا جیون جی اور پنیا کرتا رہے ساتھ ہی اس پر ایشور کی پوری کرپہ ہو اور جو ویقتی موکش پرابط کر لیتا ہے وہ آوہ گامن کے بندنوں سے چھٹ جاتا ہے اور اس کا جیون پربو کے چرنوں میں سمرپیت ہو جاتا ہے یہاں پر آوہ گامن کے بندنوں سے چھٹنے کا میننگ یہ ہے کہ 84 لاکھ جو جیون ہیں ہمیں بار بار جنم لینا پڑتا ہے اور اس کا مرتی ہوتی ہے اس میں سے ویقتی نکل جاتا ہے اور پربو کے چرنوں میں ولین ہو جاتا ہے اور اس کو ہم موکش کہہ دیتے ہیں ایسا ویقتی بنی جیون میں ایشور پر پوری آسہ رکھنے والا ہوتا ہے نیائے پر چلنے والا ہوتا ہے ایشور بھکت صدا چاری پروک کاری کلین اور ستیا نشت ہوتا ہے تو یہاں کچھ ایسے چن ہوتے ہیں موکش پرابطی کے جو ویقتی کے ہاتھ جس کے ویقتی کے ہاتھ میں ایسی لائن ہوتی ہے تو اس لائن کے بارے میں بات کریں گے کونسی لائن ہوتی ہے یہ دونوں جو ماؤنٹ ہیں ان ماؤنٹس کا آپس میں کسی طرح سے کنجنکشن ہو جائے جڑا ہو جائے اور اس کے لئے کیا ہونا چاہیے ویسے تو سوریا کی ریخہ سب سے پہلے ہونی چاہیے کچھ اس طرح کی اور اگر سوریا ریخہ کے ساتھ ساتھ گرو ماؤنٹ سے یعنی کہ برسپتی کے ماؤنٹ سے کوئی لائن آ کر کچھ اس طرح سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے لائن آ کر جڑ جائے اس سوریا ریخہ میں تو یہ بن جاتا ہے موکش پرابتی کا یوگ یعنی جن کے ہاتھ میں ایسی کچھ لائن ہے وہی ویکتی اپنے لائف میں اس زیون کے بعد موکش پرابت کر سکتا ہے اور یہ یوگ جس ویکتی کے ہاتھ میں ہوتا ہے مرتیو کے پشچات اس ویکتی کی صدگتی ہوتی ہے یعنی دوبارہ اس کو جنم نہیں لینا بڑتا تو ایسی لائنز بہت ریر ہوتی ہیں تو یہ یوگ میرے مائنڈ میں آئے تھا کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ موکش پرابتی کے بارے میں بتائیں موکش پرابتی کے چن کون سے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنایا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ لگا ہوگا ایزی ہے صرف دو ہی مانس کی کنجنکشن ہے اس میں اور گرو کی طرف سے جانے والی لائن گرو تک پہنچتی ہو ایسی کوئی لائن اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو موکش عوشہ ملے گا لیکن اس کے لیے بھی آپ کو اچھے راستے پر چلنا ہوگا صرف ان لائنوں کے ہونے سے موکش نہیں مل جاتا ویکتی کو اپنے کرموں سے بھی موکش پرابت کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے ایسے ہی اور روچک اور جانکاری بھرے ویڈیوز لے کر میں ٹائم ٹائم آتا رہا ہوں ویڈیو واش کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے واد